جبکہ میرے مسئلہ کی عظیم مشایخ ہیں میرے بزرگ میرے دائیں بھائیں آگے پیچھے عباب تشریف فرمائیں سوشل میڈیو کے ذریعے جو بندہ ہے بچینی سے اس بات کو دیکھا ہے اس کو میں سنا رہا ہوں تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ جزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے تین شیر سنویے آپ نے ایک کو درمیانی ڈبلنگ گرہ دیجئے سادہ میرے والا مائک سادہ ان کا مائک یہی پر رکھنا ہے میرا مائک یہی پر رکھنا ہے میں علی والا ہوں میں حاضری لگا رہا ہوں بچے کہرے میں علی والا ہوں جو علی والا ہوگا ہاتھ گلاد کر کے بولے گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا حضر جی حضر جی حضر جی اب آپ نے وہاں نہیں آ رہا ہے فوکس کر دے آپ وہ کیمرہ بھومے گا تاکہ میں بندیہ دی اکچاکھ پاما ایک منکل کی بیٹھ جائیں پانی بعد میں چلے گا ابتخار رضویہ پہلے چلے گا میں پانی پانی کرتے ہوئے اس پانی تک لے جانا چاہتا ہوں جو آب کاؤسر کے مالک ہے ہاتھ پہ اٹھائے گا جس کا کیدہ ہے اس سبیل کا صدقہ اللہ مجھے آب کاؤسر عطا پرمائے گا ہاتھ نیچے نہیں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا دل سے حیدر کو نکالوگے تو مر جاؤں گا دل سے حیدر کو نکالوگے تو مر جاؤں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا اس کے حیدر کے سمتر نے اتر جاؤں گا یا علی یا علی یا علی بولوں گا نکھر جاؤں گا یا علی والا اور کدھر جاؤں گا حاجی سناولہ پہ پہ فتوہ نہ لگاؤ بھائی رضا پہ فتوہ نہ لگاؤ زکاہ اور فیضان پہ فتوہ نہ لگاؤ ملی شاہ بلال شاہ جی پر اور یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں پیٹھے میرے سفید داری والے بزرگ بیٹھے ہیں یہ فرد اول سے فرد آخر تک جو آج حسینی خیمے میں آکے بیٹھے ہیں ان پہ فتوہ نہ لگاؤ منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی میں تو نادی علی پڑھ کے پول سے گدر جاؤں گا میں لیوان ہوں اور کدر جاؤں گا ایتھے ہاتھ روٹ ہو گئے ایک اوٹیہ چاک بھی تھی ایک اوٹیہ کلی شاہ بھی تھی جنو پنجابی سکنجنے ہارڈ بھی تھی میدہ سنے ہارڈ بھی تھی ہم نے جانا تھا ہیڈ کادراباد سیٹی پندرہ عمرے کے پیکج تھے سیال انٹرچینج یہ آبالا سرگودہ کی طرف جاتا ہے ادھر سے ہماری گاڑی اتری آگے پولیس کا ناکہ لگا تھا دی ایس پی سب خود موجود تھے پچھاس سار کے قریب پولیس کے حلقار تھے گڑیاں لینڈ چلا گئی ہیں مجھے بھی کہا گیا بھی گاڑی لینڈ میں لگاؤ تلاشی جاری ہے میں نے کہا ہیریت میں نے کہا جی پچھے کو سکستی ہے یہ حکم پچھوں ڈاڈا ملے آئے گڑی سیڈ تلاؤ ہم نے گاڑی سیڈ پہ لگائی دور سے ڈی ایس پی کے نظر پڑ گئی میں نے کہا جان دیو تینہ بندے نہیں بولن گئے ایک ہو جیدہ مان دے پیڑ چو گنگایا وہ دی ٹیکنیکل مجبوری ہے وہ بھی نہیں بولے گا دوسرا ہو جیدہ علی مولانہ بڑھ دی نہیں تیسرا ہو جیدہ سناولہ صاحب نے چیک کرنایا ہے نو مہین نے انہیں کروایا ہے ہونڈ کیوں ذکر کروایا ہے اس چیک کر دینار بھی مخاطب نہیں بولے گا ہو جو ترے زہرہ کا نوکر ہے رکن جملہ سننے کے بعد ڈی ایس بی سب کے لئے جان درو علی والا ہے ہمیں جلدی تھی ہماری نقابت تھی صدارت نہ تھی خطابہ نہ تھی میں کٹی چھو ماری چھال تمہیں ڈی ایس بی دے ہتھے دلے اچھو ماں انہیں کہا جلدی نہیں انہیں کہا شاہ جلدی بڑی انہیں کہا بار کیوں نکرے ہیں انہیں کہا میرا مسئلہ لو گیا انہیں کہا کی مگر اگر سیال موڑ کے ناکے سے علی والا یوں جا سکتا ہے اگلا ناکت ہے ہی مولا علی کا نارا ہے داری اب دوبارہ دے رہو شیر شیر دوبارہ دے رہا ہوں کیونکہ ترمامیٹر سے جاپ کیا جاتا ہے ذکر علی سے باپ کیا جاتا ہے اب آدھر جل رکھنا جملہ بڑا حسین ہے جملہ کیا ہے من کرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی من کرو آئی جی منو دیکھو من کرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی میں تو نادی علی پر کے پول سے گزر جاؤں گا آئی علی والا ہوں اور کدھر جاؤں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا شاہدی Bockہ ساب علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا میں نے اپاس کو مانا ہے پیشواپنا اور ایک قاضی صاحب تھے تنہ غازیاں تا ذکر کر کے گئے ہیں غازی مرید حسین کا غازی عمر رضیر جیمہ کا اور غازی جنابِ حضرات غازی مرید حسین کا اور غازی ملک صاحب کا یہ دو تین غازیوں کا ذکر کر کے گئے ہیں میں اس غازی تا ذکر کر رہا ہوں جہاں سے غازیوں کو وہ حاملی ہے موسن صاحب بہت شکریہ اپنے موسنوں نے کا حق ادا کیا ہے موسن اسی کو کہتے ہیں جو اپنے موسنوں کا بھولتا نہیں ہاتھ ریچے نہ رکھنا میں نے اباس کو مانا ہے پیشواپنا تم سمجھتے ہو میدانوں میں میں ڈر جاؤں گا میں ہلی والا ہوں اور بھی پھر جاؤں گا اور کدھر جاؤں گا آگرا شکریہ شکریہ حضرات غازی صاحب حضرات غازی اللہ کی قسمت کو سمجھے میں بارہ مرتبہ نام لے کر کوئی پیسوں کی بات کر رہا ہوں لیکن میرا جملہ یاد رکھنا میں نے حسنین کے اببہ سے مودت کی ہے ایک ہوتی ہے محبت سامن بھادوں میں پانی سے نکلتے ہیں جن کو اردو میں مینڈک کہتے ہیں انگلش بولے بورا کہتے ہیں اور پنجابی آلے کے لیے ڈڈڈو بابا جی ایسی کہل ہے یہ پانی سے نکلتا ہے آج کل پانی سے نکلتا ہے یہ ادھر ادھر طلابوں سے نکلتا ہے کہیں سے نکلتا ہے پانی سے نکل کے بھی پانی کے کنارے پر کرتا ہے اس کو پانی سے محبت ہے مودت نہیں ایک ہوتی ہے مچھلی اس کو پانی سے نکالو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے میں نے پوچھا مچھلی سے تڑپتی کیوں ہے کہتی پانی میں ڈال میری زندگی دوبارہ بحال ہو جائے گی میں نے پوچھا پھر کہتی ہے چوپ کر جا افتخار رزوی سرگودہ شہر کے عظیم لوگوں کو آجی سناو لاکھا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے آئی رضا کی مجودگی میں شادی کی مجودگی میں علم اکرام کی مجودگی میں مخیر حدام کی مجودگی میں یہ جملہ دیتے چلو ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے سینے سے ایک لمحہ کے لیے بھی اہلِ بیاد کی معدد قضار ہی ہوتی قضار ہی ہوتی قضار ہی ہوتی سہر قضا ہو جائے قضا کر لیے جاتی ہے فجر قضا ہو جائے دوبارہ فجر کے ساتھ پڑھ دی جاتی ہے لیکن اہلِ بیاد کی محبت وہ ہے جو اتنا فرض ہے قضا ہو جائے دوبارہ آدھان ہی ہوتی ہاتھ نیچے رکھنا ہاتھ بلد کر کے دل لگا کے کہنا میں نے حسنین کے اپا سے معدد کی ہے تم سمجھتے ہو میدانوں میں میں مر جاؤں گا نانا علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا آخری شیر شیر بنکے سننا وہ اپنے عقیدے پیادے ہوئے ہیں اچھا اچھا جی جنہا نعرہ لائے ہیں ایک اور یہ نعرہ لاؤنا کھڑے ہوکے قوم کے ذرا جیوں دے رہا یہ آخر میں پڑھا یہ آخر میں پڑھا یہ آخر میں پڑھا حسن بہت حیداری حیداری میرا ایک شیر توڑے واسطے میرا ایک شیر توڑے واسطے میں نے سننے تھے کھڑے رہنا آج کی محفل میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی جبلیہ نام نبی نام علی نام حسنین ترب کر میں نے سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی اگر ایک بابا کیا کھے کیا کھے ادھر سے آباد نہیں آ رہی کرسی چوک دے ہو وہ اس بندید کا ہاتھ دیکھوں گا جس کے سینے میں جناب حیدر کی جتنی محفت ہوگی کیا جواد کے بولے گا حیدار 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 اچھے تو چملہ نہ دیتا تو میں رضا سا مر جا مانگا اللہ دی قسم سارے پیسے لائے لو ایک منتہ جملہ دے دیو ان تالی دین گزر گئے کلا خیبر فتح نہیں ہویا نبی پاک نے فرمایا جنڈا اولو دینا جڑا میں انہوں بھی پیار ہے اللہ کو بھی پیار ہے مجھے بھی پیار ہے اللہ کو بھی پیار ہے حاجی صاحب کی بلا اللہ نے نبی پاک نے میں انہوں بھی پیار ہے اللہ نے بھی پیار ہے ابو بکر عمر پاکر اچھے کون ہے عمر نسبان پاکر اچھے کون ہے ادھا مطلب اتھے بیکے جس رو فرشتے سوچن سمین تبیکے جن صحابہ سوچن اسے علی کہتے لاجی علی اقتصار دن چڑھا انتالیس دن کے بعد نبی پاکن فرمائے علی کا علی حاضر ہوئی آنکھیں دکھ رہی ہیں میرے نبی نے لواب دہن نکالا مولا علی کی آنکھ میں لالا جھنڈا دیا فرمائے علی جی مولا تو اللہ کے سبور دے مرحب تیرے سبور دے حاضر ہو در سے مرحب ادھر سے علی وہ نشے میں چور چور جیش کے مصطفہ میں چور چور مرحب بولا نام کیا ہے آپ نے فرمائے منو چھڑے پہلا توں دس تیرا کین آئے یا نا دس یا تلوار رکھ یا کلمہ پڑ انہوں نے کہا بھاری ہوں میں کین آئے تیرا کہتا مجھے مرحب کہتے ہیں آپ نے فرمائے مجھے حیدر کہتے ہیں اے سادے چودہ سو سال پہلے کا مرحب نام حیدر پر کامپ نے لگا آج مرحب کی اولاد نام حیدر پر کامپ کی ہے ہم چاکے بول حیدر آخری جملہ بات بڑ جائے گی جنڈالی نہ جائے گی لیکن جملہ شبان اللہ ایک بار جملہ سننا اس نے تلوار نکالی مولا علی نے تلوار رکی اوہ میری گال سنیں جائے اس نے کو دیا لیو یا تسارے شیر سن لو تیاب فرمائے کہ افتخار ازنی کو لائلو ساڑا بادہ پورا ہو گیا شادی دینا رضا بھائی دینا لے بگیا لیکن اس بندل ہی جھوڑی چکے دعا کرنگا جڑا جملہ سنے گا میں نے کہا تلوار کٹ مولا نے فرمائنی پہ لٹنگ بار کر اس کی تلوار اٹھی مولا علی پہ آئی مولا علی نے بار رکا اب مولا علی کی تلوار اٹھی مرحب کی تلوار گریب مولا کا بار پہلا مرحب کے سر پہ زیرہ تھی لوہا کٹا ماتھا کٹا ناک کٹی جبڑا کٹا تھوڑی کٹی گلا کٹا سینہ کٹا ناک کٹی واصل جہنم ہوا گر گیا اسی ماں کلو کسے نے پوچھے تیرا پتر ہزاروں پہ بھاری تھا کس نے مارا ہے کابروں کی اممہ گیتی ہے آخری بندے تک آخری بندے تک وہ آخری بندے تک وہ بولے گا جس کا بزان مار صدیقی ہے لیکن حیدر حیدر کر کے ہر صحابی کو بھی راضی کر رہا ہے اور میرے نبی کو بھی راضی کر رہا ہے اللہ جی آخری شیل سنیے گا کلام کہاں سے کہاں چلا گیا جی بسم اللہ اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی لب یو آئی لب یو لب یو لیکن میں نو پتا ہے اسلام آباد سے آئے ہیں دار الحکومت سے آئے ہیں تسی ٹینشن نہ لو نو ٹینشن حاجی صاحب نہ رولا تسی کہی جو علی مولا علی مولا علی مولا علی بات تسی ایسے کام دلہ گھڑو حاجی صاحب نو ٹینشن نہ رولا حاجی صناعو اللہ علی مولا علی مولا علی مولا اللہ جی بس میں بزرگوں کی بات دیکھ دیکھ جملہ سنے اب مولا علی کی تلوار سے ایک آواز آئی تین شیر دے رہے ہیں سرگو دے رہے ہیں تریخی شیر نے مولا علی کی تلوار نے مرحب کی تلوار سے ایک آئی اندر سے آواز آئی جب تلوار تلوار سے ٹکراتی ہے تو پھر پھکر کی کی آواز آتی ہے لیکن مولا کی تلوار سے آواز آئی تو صرف لوہے کی کالی چادر میں ہوں جلوہ میں نور جیسی جناب موسیٰ سے پوچھ جا کر میں ہوں جلوہ میں تور جیسی تو صرف کرتی ہے قتل میں سوال ذہنوں میں ٹانکتی ہوں میں قتل کرنے سے پہلے دشمن کی سات نسلوں میں جانکتی ہوں میرے پہلے وار پر کہنے لگا پروردگار لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ صرف اکار حیدہ بہت شکریہ جی شیر آخری وہ اپنے کلام کا حصہ ضروری ہے مقتہ نہ پیش کیا جائے تم لکھنے والے کی موت ہوتی ہے یہ بائیس سال کا نوجوان ہے پہاڑوں میں رہتا ہے وہ کہتا میں ہوں نومان نبی زادی کے در کا کنکر وہ ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا آئیے محمد سیف اللہ اتاری صاحب سے ملتمس ہو گیا عمران صاحب حافظ عمران صاحب دعائیں ہم نے کر کر کے اس کے لئے توڑ پچھایا اس کو ہم نے سوائے شکل آٹھ اغسط برو جمعیرات یہ میران دی حویلی صدیقہ باس سرگودہ سید برحان ایدر شاہ صاحب برو جمعیرات نواز شاکبات تشریف لارے جس میں نصر حیات مہینی صاحب عبو بکر آبید مہینی صاحب حسد عباس دران قادری صاحب ملخصو سید برحان ایدر شاہ صاحب تشریف لائیں ملخصو سید برحان ایدر شاہ صاحب